بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سارے مہربان ایک بطا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترے پڑی درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا لسیدنا وعلا لحمد بارک وسلم وصولی اللہ علیہ وسلم وصولی اللہ علیہ وسلم وعلا ملائکت النکر ربی وعلا عباد اللہ الصالحین برحمت کیا رحم الرحیم میرے محترم بزرگو میرے پیر بھائیو میرے دوستو عزیزو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے تھوڑا سا اس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا اللہ پاک مجھے حق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے میرے بنو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ ماہ مبارکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کل محرم کی دسویں تاریخ تھی یوم آشور تھا دوسری دنیا کی جتنی اقوام ہیں اپنے نئے سال کا آغاز سوشیوں سے ڈانسوں سے جشنوں سے کرتی ہیں مسلمان اپنے نئے سال کا آغاز آنوں سے آنسوں سے کرتے ہیں ایسا یہ آواز تو بھائی دوستو آپ تک میری اتنی جانہ کم آئے گی سپیکروں کے مطلق آئندہ کے لئے عدایت کرتا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر دوست مسجدوں پہ مولوی حضرات اتنی ہنچے لگواتے ہیں کہ اردگرد دو ملتا کوئی آدمی سو نہ سکے میں صحیح کر آٹھ آٹھ سیٹ لگے ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر آواز نہیں آتی سپیکر کا کیا فائدہ یہ صرف ہمسائیوں کو سنانے کے لئے ہوتا ہے کہ دوسرے کو سونے نہ دو یہ نہیں دین کی خدمت نہیں ہے کوشش کیا گرے ہیں آپ کے سپیکر کا بڑا کوئی بیمار ہو سکتا ہے مریض ہو سکتا ہے دوستو سپیکر بے شک چھوٹا لگائیں یہ میری اپیل ہے اس بستی میں جہاں میرے والد سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو میری آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دین سکھانے کا بہترین طریقہ آپ کے لاؤڈ سپیکروں کی آوازیں بلند کرنے کے کوئی فائدہ نہیں جو یہاں آپ کے ہمسائے میں ہے جمعہ کی فرض نماز پڑھنے نہیں ہے اس کے آپ کی تقریر کیا اثر کریں گے جس پہ خدا کے فرض کا کوئی اثر نہیں جس نے آزان سنی مسجد میں نہیں آیا اس کو رات کا درست سنانے کی کیا توک ہے درست دون لوگوں کو سنائیں ہاں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ چلو ہمسائےوں تک آواز اگر جاتی ہے تھوڑی بہت دن سننا چاہتے ہیں تو میری کیا پیلیا جی کہ آپ آئندہ سپیکر ذرا نکے رکھا کریں میں اکثر مسجدوں میں جاتا ہوں جی مجھے یہ تکلیف ہے کہ سپیکر اوپر ہوتے ہیں مسجد میں آواز نہیں آتی اور ارد گرد دو دو میل تک جاتی ہے تو کم از کم سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مساجد میں آواز ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ حقیقت میں ہماری بعض حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں آپ تسلیم کریں میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جنہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ کسی زمانے میں لوگ خوش کی سبتی سمجھتے تھے کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے آج گر مسجد کے قریب مکان شہروں میں بکتا نہیں کہتے ہیں یہ آرام تھا تو وقت ہی نہیں ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ویسی بات آگئی موضوع سے ہٹ کر صرف فرض نمازِ مسجد میں ادا کی ہیں نبافل اور سنتیں گھر میں ادا کی ہیں جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں وہ بھی تو نبافل تھی وہ گھر میں ادا کی کیا کہا جی سنتیں آپ گھر میں پڑھے تو بہتر ہے میں اکثر دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سنت کی نمازیں تکاتے ہیں گھر میں پڑھا کریں اس لیے کہ مسجد میں اگر آپ زیادہ دیر بیٹھ گئے سنتیں اور نفل جب مسلمان مسجد میں پڑھنا شروع کر دیں سمجھو مسجد کے مولوی کی خیر نہیں سمجھو مسجد کے مولوی کی خیر نہیں سمجھو ٹھیک ہے یا غلط ہے جہاں بڑھے بڑھے نمازی کٹھے ہو گئے خینٹہ فالتو مسجد جب بیٹھ گیا اسے مام دی خیر نہیں مساجد کا اعترام کریں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں تو میرے محترم یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں سبر شکر تسلیم و رضا کا سبق دیتا ہے کسید کا جی سبر کا شکر کا تسلیم و رضا کا سبق دیتا ہے اور دوستو میں ابھی بیٹھے میں بیٹھا دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ بڑی آسان بات ہے کہ کربلا کے مسائب دوستوں کو پڑھ کر سنائے جائیں میرے خیال میں چلو آلِ بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے محبت اہلِ بیعت ایمان کا ایک جزو ہے اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی آل سے بھی ہے ہم دروشری پڑھتے ہیں اللہ مسئلے علا محمد و علا آلِ محمد نباز مکمل نہیں ہوتی آلِ محمد کا مقام ہے لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پہ دوستو درست ہیں لیکن کم از کم اہلِ سنت والجماعت کو اب کم از کم جہالت کے اندھیروں سے نکل آنا چاہیے جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک مسئلہ بیان کیا تھا میں نے کہا جی دیکھیں ہمارے اپنے سامنے زندہ مثال ہے کہ ہمارے اپنے وطن کے شہید ہیں عزیز بڑی شہید ہے سرور شہید ہے منحاس شہید ہے کیا آپ نے وطن کے شہیدوں کا نام سن کر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اپنے شہیدوں کا ذکر کرتے ہوئے ہماری گردن فخر سے تن جاتی ہیں دوستو شید اس شہادہ کا ذکر کرتے ہوئے بھئی آپ کے سینے فخر سے تن جانے چاہیے ہیں کہ جو قربانی نبی کی آل نے کربلا میں دی ایسی قربانی رہتی دنیا تھا کوئی دے ہی نہیں سکے کربلا والے اس لئے قربانیاں یہ رونا پیٹنا اگر یہی مقصود ہوتا کمزوریاں دکھانی مقصود ہوتی تو کربلا والوں کو اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے محترم کربلا میں جو کچھ ہوا یہ سبر و شکر کا امتحان تھا سبر و شکر کا دوستو بڑا مشکل مقام ہے بہت مشکل مقام ہے انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں میرے ایک محترم بزرگ تھے خاصے پڑے لکھے ہیں سلام آباد یونیورسٹی میں اچھرار تھے ان کا جوان بیٹا امریکہ میں مار گیا جب اس بیٹے کی میت پاکستان میں آئی تو میں ان سے اظہارے افسوس کرنے کیا تو مجھے وہ فرمانے لگے میرے بزرگ تھے کہا میرے سامنے افسوس مت کرو خدا کے حضور بھی میری استقامت کی دعا کرو میری استقامت کی دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے اس مصیبت میں استقامتیں عطا فرمائے کہیں میرے عقیدے میں میرے ذہن میں کوئی گڑبر نہ آ جائے لوگوں پہ چھوٹی سی مصیبت تکلیف آتی ہے لوگ بلبلہ اٹھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں شور کرنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہمارا خدا رب ہے اس کے بعد اس پر استقامت کر لی اس کے بعد اس پر پکے رہے جنہوں نے اس پر استقامت کر لی کہ خدا ایک ہے اور وہی ہمارا رب ہے اور آخر دم تک اس پر پکے رہے فرمایا میں ان پر اپنے فرشتے نہ دیں فرمایا میں ان پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہوں جو ان کو بشارتے دیتے ہیں کہ اب کوئی خوف نہ کرنا کوئی ڈر نہ کرنا کوئی خوف زندگی کے بعد ایک زندگی ضرور اتا کرے گا جن لوگوں کے عقیدے پکے فرمایا ان کو کوئی خواف نہیں ان کو ڈر ہے اللہ تخواف ولا تازن کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی ڈر نہیں ہوتی تاریخ میں آتا ہے دوستو ایک قوم قوم سبا تھے کونسی قوم جی قوم سبا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے قوم سبا پہ میرے رب نے اپنی بے پناہ اکرام کیے تھے بے پناہ نعمتیں دیتے جس کو نعمتیں دی جائیں ان کے امتحان بھی ہوتے ہیں جن کو نعمتیں دی جائیں ان کے امتحان ہیں دوستو یہ میرا ایمان ہے اب عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل پہ منو سلوہ نازل کیا انبیاء بھیجے درائے نیل کو خوشک کر دیا ان کو گزرنے کا راستہ دے دیا فیران کی قوم پر بے پناہ قسم کے عذاب آئے ساری باتیں ہیں لیکن میرا ذاتی ایمان ہے اور بالکل ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کا سب سے بڑا انام فخر موجودات سید کائنات کا اس دنیا میں دشریف لانا تھا کیوں جی؟ جتنا بڑا انام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اتنا ہی بڑا امتحان بھی اس قوم کا ہونا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑا انام اس کائنات پر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنا بڑا انام اتنا بڑا امتحان اللہ اکبر قوم سباہ پہ جب رب کی رحمتیں رب کی برکتیں نازلیں فرمایا ان کی بستییں شاداب تھی سرسبز کھیت تھے آب و ہوا آتا ہے جی روایات میں اتنی صاف ستری تھی کہ وہاں کوئی کیڑا کوئی بچھو کوئی سام اس قسم کے کیڑے مکوڑے تک نہیں ہوتے تھے بلکہ اسرائیلی روایات میں تو یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان بستیوں میں سے گزرتا اور اس کے سر میں کوئی جیوں ہوتی تو جیوں خود بخود مار جاتی اتنی صاف ستری فضائیں صاف ستری ہوایں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمیں آل سباہ کے باغات قوم سباہ عیش کر رہی تھی کہ اسی اصلاح میں ان کا ایک بادشاہ جو بڑا متقبر بڑا پرغرور بادشاہ تھا اس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تاریخ میں اس کا نام ہمار لکھا ہوا ایک معمولی سا امتحان آیا بادشاہ کا جوان بیٹا مر گیا بادشاہ کا جب بادشاہ کا جوان بیٹا مر گیا اس بادشاہ کو اتنا غصائق اس نے آسمان کی طرف مو کر کے آسمان کی طرف تھوک دیا خدا کی اطاعت سے انکار کر دیا خدا کا باغی ہو گیا اللہ اکبر اللہ پاک نے اس قوم کی پکڑ کر دیا وَرْسَلَلْهَا الْحِرَمِ ان کے اوپر ہم نے پانی کا سلاب بھیج دیا پانی کا عذاب پانی کا سلاب گیا پانی کا عذاب بھیج دیا بستیاں غرق ہو گئیں وہ چھاڑیاں ہو گئیں جہاں کبھی درخت ہوتے تھے وہاں کانٹوں والی چھاڑیاں ہو گئیں بستیاں ویران وادی تباہ دوستو میرے کہنے کا مقصد تو یہ تھا جس قوم پر بے پناہ نعمتیں تھی جس قوم پر بے پناہ نعمتیں تھی اس قوم پر معمولی سا امتحان آیا تو بل بلا اٹھیں خدا کی ہستی سے انکار کر دیا آسمان کی طرف دیکھ کر تھوک دیا مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تائیدار امبیار اس کی آل اپنے رب کی کتنی سابر و شاکر تھی کتنے شکر گزار سے دوستو میری طرف توجہ دو احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی ان کی زندگی میں دو وقت پہ گندم کی روٹی اور گوشت نہیں پک سکا کیوں جی کبھی حضور کے گھر میں صبح اور شام دو وقت گندم کی روٹی اور گوشت نہیں پک اللہ کے حبیب نے اکثر جاؤ کی سوکھی روٹی کے ٹکڑے جاؤ کی سوکھی روٹی کبھی کسی نے کھائی ہے جاؤ کی روٹی آپ میں سے جیسے پوچھو کہتے ہیں جی بڑے مسکین ہیں جی دعا کرو رب سانو دےوے رب رزق کھلے کرے دوستو کسی نے جاؤ کی روٹی کھائی ہے اور جاؤ کی روٹی کے بھی سوکھے ٹکڑے اور وہ اتنے خوشک اور سوکھے انسان نہ کھا سکے جو پانی میں بھگو کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھائی کرتے ہیں آپ سخت روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو دیتے ہیں مویشیوں کو ڈالنے کے لیے کیوں بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے اکثر پانی میں بھگو بھگو کر جاؤ کی سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھائے کیوں جی راب کے شاکر بندے تھے کے نہیں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن پاک کی ایک آیت کے شان نزول میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی کرماللہ وجہ کریم اور سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی منت منت مانی جائے گا ہے آپ نے منت مانی کہ اگر حسنین ٹھیک ہو گئے آپ بیمار تھے شہدادے بیمار ہو گئے بچے بیمار ہو گئے انہوں نے منت مانی کہ اگر شہدادے ٹھیک ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے کیا شکرانے کے تین روزے منت کے رکھیں گے دعا قبول ہوئی حسنین ٹھیک ہو گئے جب نفلی روزہ رکھنے کا وقت ہوا میرا گا تین روزہ رکھیں گے